سیواز آپ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہندی میں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ڈیٹا اینٹری کا پریکٹیکل اور ڈیٹا اینٹری کا پریکٹیکل جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابھی تک بنا ہوا نہیں ہے اسی کے پاس تو اب میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہے تقریباً جو ہے یہ آپ کے کام آیا گا اور ٹویلت کلاس کے لئے ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے آئیکن کو فہرش تیار کرنا مینیو آپریشنز اور ہارڈویر کمپیٹر اور سوفٹ ویر لیسٹ ویڈوز ایلیمنٹس مینیو میں کوئی پروگرام شروع کرنا پروگرام کو بند کرنا آن لائن نیو فانڈ بنانا ایم ایس ورڈ میں ڈوکومنٹ بنانا ڈوکومنٹ کو سیف کرنا ڈوکومنٹ کو سیف کرنا سیف فائل کو اپن کرنا ٹھیک ہے اور ایم ایس ورڈ کے کمپوننٹ سیف فائل میں ٹیکس لکھنا ہائی لائٹ کرنا اور فورمیٹ کرنا بورڈر لگانا میل مرچ کرنا ایم ایس ایکسل کو شروع کرنا ایم ایس ایکسل کے کمپوننٹ ایم ایس ورڈ ایکسل میں ڈیٹس کو ایڈٹ کرنا اور آٹو فونڈ کرنا فورمیلے کا استعمال کرنا چارٹ کو انسٹ کرنا بلو پاور پوائنٹ تیار کرنا پاور پوائنٹ تیار کرنا اور آخری ہے پاور پوائنٹ میں ڈیزائن لگا پی ٹی او بھی لکھاوا یعنی اور آگے بھی ہے سلائیڈ لے آؤٹ کو تبدیل کرنا پروگرام کو بکھا تو ون بائی ون کریں گے سب سے پہلے ہم آجا دیں پریکٹیکل ون کی جانی یعنی دیکسٹوپ آئیکن ڈسکرپشن میں چیزیں شامل ہیں دیکسٹوپ آئیکن جو کھلتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی جیسے مائی کمپیٹر مائی نیٹ ورک پلیس رسائیکل بھی مائی ڈوکومنٹ انٹرناٹ اور کنٹرول پینر فرس پریکٹیکل کے اندر آپ کو صرف اتنا لکھنا ہے پریکٹیکل ٹو ہے کہ اپنے کمپیٹر میں جا کر مشاہدہ کرو اور بتاؤ کہ وہاں ہارڈویر کی کون سی چیزیں ہیں تو ہارڈویر کی کئی ساری چیزیں ہیں ہارڈویر میں کیبورڈ ہے آپ کا یہ ٹائپ کرنے کے لیے کام آتا ہے اس کا مقصد یہ ہے ماؤس ہے کمپیٹر کو چلانے کے لیے اس پیکر ہے آواز کے لیے تو یہ آپ کو فرسٹ پیچ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے پیچھر کوئی پیچھر نہیں ہے تو آپ کو بھی کوئی پیچھر نہیں دھانی پریکٹیکل نمبر تھری ہے اس کو کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کمپیٹر سسٹم کو شروع کرنا آپ کو آ جائے گا آپریٹنگ سسٹم کو لاغ ان کرنا سیچ جائیں گے طریقہ ایک آر مطلب اس کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے آپ کو پاور بٹن کو دبائیں جو کہ سی پیو میں ہوتا ہے پاور بٹن آپ نے سی پیو میں دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چلیے آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کے بعد تھوڑا انتظار کریں آپریٹنگ سسٹم لوڈ ہوگا اس کے بعد پین ورڈ کو پاس ورڈ ڈالیں پاس ورڈ جو بھی آپ نے لکھے مو ڈالیں گے اور پھر آپریٹنگ سسٹم کھل جائے گا ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ کمپیٹر کھولیں گے پریکٹیکل نمبر چار ہے کہ آپ کمپیٹر میں جو سوفٹوئر ہیں ان کی لسٹ بتائیں اب ہمارے کمپیٹر میں بہت سارے سوفٹوئر ہوتے ہیں سر جیسے مس آفیس ہے آفیس کے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے وغیرہ اور کورل روئے ڈیزائننگ کے لیے فوٹو شوپ ہے فوٹو کو ایڈٹنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور بھی جو آپ کے میں پروگرام ہوتے ہیں وہ لکھ دی جائے گا جیسے آپ کے اس میں پاور پائنٹ ہے اور جو جو ہے پریکٹیکل فائیو ہے پریکٹیکل فائیو میں مقصد اس کو کرنے کے بعد ہمیں پتا لگ جائے گا کہ ڈیکسٹوپ میں کون کون سے اناثر ہوتے ہیں سب سے پہلے طریقہ کار کمپیٹر کو لاغن کرنے کے بعد ٹاسک پلین میں جائیں اسٹارٹ مینیو میں جائیں اس کے بعد اسٹارٹ مینیو میں ہم کو دیکھ جائے گا کہ کون کون سے elements کمپیٹر میں موجود ہیں جیسے my computer recycle bin description internal external action control اس کے بعد پریکٹیکل نمبر چھے کسی بھی پروگرام کو شروع کرنا کسی بھی پروگرام کو شروع کرنے کے لئے اسٹارٹ بٹن پر کلک کریں اور پروگرامز پر جائیں اور جو بھی پروگرام کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کر دیں پروگرام کھل جائے گا اس کے بعد پریکٹیکل نمبر ساتھ پروگرام کو بند کرنے کے مختلف طریقے ہیں اس کو کرنے کے بعد آپ کمپیٹر میں کسی بھی پروگرام کو بند کرنا جائے گا طریقہ کار شارٹ کٹ کے ذریعے ہم اگر all tap 4 کر دیں تو پروگرام بند ہو جائے گا یا پھر پروگرام کے سیدھی طرف سب سے اوپر کارٹی اس طرح کا نشان اس پر پریس کر دیں تو بھی پروگرام کو کلوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر آنٹ آن لائن مدد حاصل کر اس کو کرنے کے بعد کمپیٹر کے بارے میں آن لائن مدد حاصل کر سکتے ہیں طریقہ کار کیا ہے اسٹارٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ہیلپ سپورٹ پر کلک کرنا ہوگا اور آپ اسکرین پر ہیلپ دکھائی دے گی آپ کو کمپیٹر سے مطالق جو بھی ہیلپ چاہیے ہوگی آپ اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں پریکٹیکل نمبر مائی ڈوکومنٹ میں نیا فولڈر بنانا اس پریکٹیکل کو کرنے کے بعد ہم کمپیٹر میں ایک نیا فولڈر بنانا سیکھ جائیں مائی ڈوکومنٹ میں نیا فولڈر بنانے کا طریقہ اسٹارٹ بٹن پر کلک کریں پھر مائی ڈوکومنٹ میں جائیں اور رائیڈ کلک پر کرنے کے بعد نیو فولڈر پر کلک کریں نیو فولڈر کو نام دیں گے اور ہمارا نیو فولڈر بن جائے گا پی ٹی او یعنی اگلے پیچ پر اب پریکٹیکل نمبر دس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایم ایس ورڈ میں دستاویز بنانا طریقہ کار سب سے پہلے ایم ایس ورڈ پروگرام کو اوپن کریں گے آل پروگرام پھر اس کے بعد مائیکرو سوفٹ آفیس ورڈ اس کے بعد آفیس بٹن پر کلک کریں گے وہاں ہم کو نیو لکھا ہوا دکھائی دے گا اس پر کلک کر دیں گے اور ہمارے نیو ڈوکومنٹ کا پیج ہمارے سامنے آ جائے گا کنٹرول این کر دیں گے تو بھی نیو ڈوکومنٹ بن جائے گا اب پریکٹیکل نمبر گیا رہا ہے پھر نیو ڈوکومنٹ جو کے حال ہی میں بنائے گئی ہے اس کو سیف کرنے کا طریقہ تو طریقہ کار یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں کنٹرول ایس کر دیں گے تو ہمارے ڈوکومنٹ جو ہے وہ سیف ہو جائے گا یا پھر آفیس بٹن پر کلک کریں سیف کے آپشن پر جائے گی کلک کریں فائل کر اور ہماری فائل سیف ہو جائے گی اس کے بعد اگلا ٹیکٹیکل نمبر بارہ دیکھیں گے سیف ڈوکومنٹ کو کھولنے کا طریقہ طریقہ کار سیف فائل کو کھولنے کے لیے شارٹ کٹ میں ہم کنٹرول ہو کریں گے اور فائل کا نام دیں گے دے کر اینٹر کر کے اپنے سیف ڈوکومنٹ کو اوپن کر لیں گے یا پھر سیف آفیس بٹن پر کلک کر کے سیف پر کلک کریں گے فائل کا نام دے کر اوپن کر لیں گے پریکٹیکل نمبر تیرہ ایم ایس ورڈ کے اناثر کمپوننٹ آف ایم ایس ورڈ اسٹیٹس بار کلوز بٹن آفیس بٹن ٹھیک ہے رولر ریبین سی بٹن ٹول بار ڈوکومنٹ وینڈو اور زوم سلائٹس کوئک ایکسز یہ سب اس کے کیا ہے ڈوکومنٹ یہ اناثر ایم ایس ورڈ کے اور یہ پچھرس لہی آپ اسے بہت اچھے سے کلک کر لیں اور اسے بنا دیں یہ سب جہاں ڈوکومنٹ کے نام جو بھی بتائیں اس میں پچھر لہی اس کے بعد جو ہے پریکٹیکل نمبر چودہ ہمارا آ جاتا ہے سیوڈ فائل میں ٹیکس کو لکھنے کا طریقہ اگر کوئی فائل پہلے سے سیوڈے تو اس کا کیا طریقہ ایکار سب سے پہلے ہم اپنی سیوڈ فائل کو اپن کریں گے اور پھر جہاں پر بھی ٹائپ کرنا ہے وہاں پر ماؤس سے کلک کریں گے ٹائپ کرنا چروع ہو جائے گا اور پھر ٹیکس پورا ہونے کے بعد ہم کو پھر سے اپنی فائل کو سیف کرنا ہوگا اس کے لئے ہم کو کنٹرول ایس کر دیں گے ٹھیک ہے جی پریکٹیکل نمبر پندرہ ٹیکس کو ہائلائٹ ہائلائٹ کرنے کا طریقہ طریقہ ایکار اگر ہم کو اپنے ٹیکس کو ہائلائٹ کرنا ہے مطلب اس کو الگ دکھانا ہے تو ہم سب سے پہلے ٹیکس کو سلیک کرنا ہوگا اس کے بعد ہم ہوم میں جائیں گے ہائلائٹ کے آپشن میں جانا ہوگا اور پھر اپنی پسند کے رنگ کو چن کر ٹیکس کو ہائلائٹ کر دیں گے پریکٹیکل نمبر سترہ ہے ڈوکومنٹ یا گراف میں بورڈر لگانا طریقہ ایکار اگر ہم کسی پیرا گراف یا ڈوکومنٹ میں بورڈر لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو پیج لی آؤٹ میں جانا ہوگا اس کے بعد ہم بورڈر میں جائیں گے اس کے بعد بورڈر اسٹائل کو سلیک کریں گے کلر کو انتخاب کریں گے اور ہکے پر کلک کر دیں گے تو ہمارا پیرا گراف ڈوکومنٹ پر بورڈر آ جائے گا پریکٹیکل اٹھارہ میل مرچ کرنے کا طریقہ طریقہ میل مرچ کو ہم مندل طریقوں کے مدد سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں پی ٹی یہ ہم جو ہے اس کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ بچھل لگا دیئے گا بس یہ اس کا وہ ہے تھوڑا سمیں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ پوری بچھل اور اس پیچرز کو ہم دوسرے طریقے سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر انیس پریکٹیکل نمبر انیس کا طریقہ اکار دیکھیں گے ایمیس ایکسل کو شروع کرنا طریقہ اکار سٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے سٹارٹ بٹن پر آل پروگرام پر کلک کریں گے اس کے بعد ایمیس ایکسل پر کلک کریں گے تو ہمارا ایکسل شروع ہو جائے گا پریکٹیکل نمبر بیس ایمیس ایکسل کے اناثر یعنی کمپوننٹ شف ایمیس ایکسل کے درجل اناثر ہیں شیٹ ٹیپ ایکٹیو سیل سپیس بار کولم ریبین رو ورکشیٹ ہم اس کو ہم تصابیر کی مدد سے بھی سبسط مس ایکسل کمپوننٹ آپ اس پچھر کو دیکھ لیں اور اس پچھر کو آپ کو کیا کرنا ہے کلک کرنے تھا کیا آپ جو ہے پورے پورے پیچ پہ صرف ایک پچھر ہے جو لگا 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 اس کے بعد مس ایکسل میں ورک بک بنانا اس کا بھی طریق ایکار آپ دیکھ ترہ سا بنانی ہی اس کے بعد ہے پریکٹیکل نمبر بائیس ایکسل ورک شیٹ میں تبدیل کرنا طریق ایکار اگر ہم اپنی ایکسل کو ورک شیٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک شورٹ کٹ طریق ہے ایک پریس کریں تو اس سے سیل میں تبدیل ایڈٹ ہونا شروع ہو جائے پھر جو بھی ہم ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ کریں اور ایڈٹ دبا دیں تو ایڈٹ ہو جائے گا پریکٹیکل نمبر تیس اوٹو فارمیٹ خصوصیت استعمال کرتے ہوئے سیل میں ڈالی گئی معلومات کو فارمیٹ کرنا طریق ایکار اس کے لیے سب سے پہلے ہم ہائیلائٹ سیل کے آپشن پر جانا ہوگا پھر وہ ہم کو فارمیٹ اسٹائل گروپ اور ہوم ٹیپ یا ہم کو سب سے فارمیٹ دکھائے گا اس میں سے ہم کو ایک فارمیٹ کو سلیک کر کر اوکے کر دیں گے اس کے بعد پریکٹیکل نمبر چوبیس ایکسل میں فارمولے کا استعمال کرنے کا طریقہ ایکسل میں فارمولا استعمال کرنے کے طریقے کے جیسے فارمولا لگانے سے پہلے ہم کو ایکول کا نشان پلس جمع کرنے کے لئے تقسیم کرنے کے لئے کم اور زیادہ کرنے کے اس کے بعد چوبیس پہ پریکٹیکل نمبر چوبیس ایم ایس ایکسل کو ورک شیٹ میں میں جا کر چارٹ کے اپشن میں چارٹ کا انتخاب کریں اور انسٹ کریں جیسے ٹیبل میں بنا رکھ ہے آپ دیکھ سکتے اس طرح سے اس کے بعد آگے بھی چارٹ کی ایک اور شکل آپ دیکھ سکتے یہ رہی یہ بھی آپ کلک کر لی اور بنائی جی کلک کر گے اس کے بعد پرزنٹیشن تیار کرنا سب سے پہلے شورٹ سٹارٹ بٹن پر کلک کریں اس کے بعد پر پر مس پاور پوائنٹ تیار کریں اس کے اوپن ہونے کے بعد ہوم پر کلک کریں گے تو اوپن بلو ہو جائے پریکٹ نمبر پچیس ریزائن ٹو اپشن کا استعمال کرنا پرزنٹیشن کے طریقہ یہ جب ہم نیو پرزنٹیشن بنا رہے ہوتے تو اس میں سب سے پہلے دیزائن مینیو میں جاتا دیزائن کو منتقب کریں اس کا پری ویو کریں گے اس کے بعد جو پرزنٹیشن میں پسند آئے گا اس کو اپلائی پرزنٹیشن اس کے بعد پریکٹیکل نمبر 29 پرزنٹیشن میں اس کے لیاؤٹ کو تبدیل کرنے ہے اس کے لیے ہم کو سب سے پہلے ہوم مینیو پر جائیں گے اس کے بعد لیاؤٹ میں جا کر جو ہم کو لیاؤٹ لینا ہے وہ لیں گے تو ہمارا پسندیدہ لیاؤٹ لگ جائے گا پریکٹیکل نمبر 30 پاور پوائنٹ میں پروگرام کو save یا close کر exit ہو ن طریقہ اگر save کرنے کے لیے ہم کو شورٹ کٹ میں کنٹرول ایس کر دیں پروگرام پیج کو کلوز کرنے کے لیے کنٹرول ایس پور کر دیں سیم ایسے ہی دس بھی کلاس کے لیے ملے اگر آپ کو کسی بھی کلاس کے ٹینت یا ٹویل کے کسی بھی سبجک کا پریکٹیکل بنوانا ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں مل جائے گا اور شکریہ